بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سادی علوی اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے سیٹیوب چینل میں آج کی جو ویڈیو ہے یہ سپیشلی خواتین کے لیے بہت ہی سپیشل اور ضروری ہے کیونکہ بہت ساری خواتین کے سوالات آئے اور ان کی پریشانی کو مد نظر رکھتی ہوئی ہے میں نے جی ویڈیو بنائی اور اس کو بنانے کا مقصد جی ہے کہ جو خواتین پریشان ہیں جن کو یہ مسئلہ ہے تاکہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو تو اس کے لیے آپ نے جی ویڈیو جو ہے وہ پوری دیکھنی ہے آج ہم بات کریں گے کہ لیبر پین شروع کرنے کا نیچرلی طریقہ کون سا ہے لیبر پین کیوں شروع نہیں ہوتے اور آپ بینہ کسی آٹیفیشل طریقے کہ کس طرح نیچرلی جو لیبر پین ہیں ان کو آپ شروع کر سکتی ہیں تو جی ویڈیو آپ نے انٹ تک پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سٹیپ تو سٹیپ پتے چلے آپ کے سارے سوارات کا جو جواب ہے وہ آپ کو ملے کہ لیبر پین کیوں جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوتے اور ان کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتی ہیں ڈیلیوری کے وقت لیبر پین کا شروع ہونا بہت سی زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب تک آپ کے لیبر پین شروع ہی نہیں ہوں گے آپ کی نورمل ڈیلیوری کیسے ہوگی کیونکہ بہت ساری خواتین کا جو سیزیرین سیکشن ہے آپریشن اس وجہ سے کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ ان کو لیبر پین شروع ہی نہیں ہوتے اور جس کی وجہ سے اس کے علاوہ کوئی ان کو کمپلیکیشن نہیں ہوتی جس کی وجہ سے پھر سیزیرین سیکشن کی طرف جانا پڑتا ہے ڈیلیوری کے وقت لیبر پین جوٹریس کے مسلز کی کانٹریکشن کرتے ہیں اور سروکس پہ دباؤ ڈالتے ہیں لیکن اگر آپ کو لیبر پین سٹارٹ نہیں ہوتے اور آپ کی ویکس بھی بھورے ہو گئے ہیں اس کے باوجود جو ڈیٹ آپ کو ڈاکٹر نے دی ہے اس پہ آپ کے لیبر پین شروع نہیں ہو رہے تو کیا وجہ ہے کہ لیبر پین آپ کے شروع نہیں ہو رہے اس کی سب سے پہلے تو ہم وجوہات چانیں گے کہ کیوں آپ کے لیبر پین شروع نہیں ہوتے آپ کی ڈیلیوری کا جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ سب سے پہلی بات کہ اگر آپ کے بچی کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے وہ کمر کے بل ہے اور سر کی بجائے وہ کولے کے بل ہے تو بچی کی جب تک نارمل پوزیشن نہیں ہوگی بچے کی کی فیلک پوزیشن نہیں ہوگی بچے کا جو ہیڈ ہے وہ اگر پہلے نہیں آ رہا تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا کہ آپ کے جو لیبر پین ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوگے نمبر ٹو ہمارے پاس ہے کہ اگر آپ کی جو پیلویس ہے وہ بہت چھوٹی ہے یا جو ماں ہے اس کی جو برت کنال ہے جہاں سے بیبی نے آنا ہے وہ بہت چھوٹی ہے نمبر ٹری ہمارے پاس ہے کہ بچہ طاقت میں زیادہ ہے اور بچہ جو ہے وہ نیچی کی طرف نہیں آ رہا بچے میں اتنی بچی کی پاور زیادہ ہے لیکن ماں کی جو برت کنال ہے وہ چھوٹی ہے ماں کی ہڈی تنگ ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کو لیبر پین نہیں شروع ہوں گے نمبر ٹو ہمارے پاس ہے بچہ بہت کمزور ہے اگر آپ کا بچہ کمزور ہے اور اس کے اندر اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی نیچی کی طرف وہ موف کرے وہ آپ کی برت کنال کی طرف آئے تب ہی آپ کو لیبر پین شروع نہیں ہوں گے اس کے علاوہ اگر ماں کو سٹریس ہے انزائٹی ہے ڈپریشن ہے تو وہ ٹینشن اور پریشانی میں ہوگی جس کی وجہ سے لیبر پین جو ہے وہ شروع نہیں ہوں گے اور آپ کا جو لیبر کا دورانیا ہے وہ لمبا ہو جائے گا تو ڈلیوری کے ٹائم اچھے اور ریگولر اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ لیبر پین کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہ وجہات تھیں کہ کیوں آپ کی لیبر پین نہیں سٹارٹ ہوتے اب میں آپ کو کچھ نیچرلی جو طریقے ہیں ان کو بتاؤں گی کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن کو اختیار کر کے آپ لیبر جو ہے پین خود سے شروع کر سکتی ہیں سب سے پہلے آپ نے چلنا پھرنا زیادہ ہے آپ نے بیٹھنا نہیں ہے جتنا زیادہ آپ چلے پھریں گی اتنی زیادہ آپ کی ڈلیوری جیل دور آسان ہوگی بہت زیادہ خواتین کے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بیبی نیچی کی طرف نہیں آرہا بیبی کا جو ہیڈ ہے وہ آپ کی پیلویس بون پر فکس نہیں ہو رہا تو جتنا آپ چلے پھریں گی اتنا ہی زیادہ آپ کے جو بیبی ہے وہ نیچی کی طرف آئے گا اور آسانی ہوگی نمبر دو ہمارے پاس ہے نپل سٹیمولیشن آپ کی جو نپلز ہیں ان کو آپ نے سٹیمولیٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ اپنے جو ہاتھ ہیں ان کو آرام سے اپنی نپلز پر پھیریں اس طرح یوٹرس کی کانٹرکشن شروع ہوں گی اور اس طرح ایک ہارمون اکسیٹوسن خارج ہوگا اور یہ ہارمون یوٹرس کو کانٹرکٹ کرے گا اور لیبر پیہن ہے وہ شروع ہو جائیں گے نمبر دو ہمارے پاس ہے کہ کیسٹر آئل کو آپ نے نیم گرم کر کے اپنے ہاتھوں سے آپ کے جو ناف کا ایریا ہے اور ناف سے نیچے نیچے ہلکی ہاتھوں سے آپ نے مساج کرنا ہے اس طرح کیا ہوگا کہ جو کیسٹر آئل ہے یہ آپ کے جو بلیڈ سرکولیشن ہے اس کو آپ کے اس ایریا کی طرف پڑھائے گا تو آپ کی لیبر پیہن شروع ہو جائیں گے نمبر فور ہمارے پاس ہے مرگی کی جو سوپ ہے اس کا آپ استعمال کریں اس میں آپ نے کالی میرچ دیسی گھی جو ہے ڈال کے وہ آپ پی سکتی ہیں نمبر فائف پہ ہمارے پاس ہے خود کو آپ نے گرم رکھنا ہے تھنڈ سے آپ نے بچنا ہے جتنا زیادہ آپ سردی میں رہیں گی تھنڈے محل میں رہیں گی اتنے زیادہ آپ کو لیبر پین سٹارٹ ہونے میں تکلیف ہوگی نمبر چھے ہمارے پاس ہے کہ آپ نے ایک خجور لینی ہے آپ ایک گلاس دودھ کریں اس میں تین سے چار عدد خجور بوائل کر کے وہ آپ کھا لیں وہ آپ کی سیروکس کو نرم کرے گا اور لیبر پین شروع ہوں گی نمبر ایٹ آپ نے ایک کیوہ بنا کی پینہ ہے اس میں آپ نے اجوائن ایک چھٹکی گوڑ اور دیسی گھی بلا کے وہ کیوہ بنا کی پینے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو لیبر پین ہے وہ شروع ہو جائیں گے نمبر نائن زیرکہ آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو آپ اپنے جو چکن سوپ ہے اس میں آپ ڈال کی پی سکتی ہیں تاکہ آپ کے جو لیبر پین ہے وہ شروع ہو اس کے علاوہ آپ نے خجور کا استعمال کرنا ہے خجور سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو لیبر کا ٹائم پیریڈ ہے وہ کم ہوگا آپ کے لیبر پین سٹارٹ ہوں گے آپ کی سروکس کی ڈالیشن ہوگی اور ڈیلیوری نارمل اور آسان ہوگی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ میری ریسارچ اور ویڈیو بنانے کا جو بیسکلی پرپیس ہے وہ یہ ہے کہ خواتین بہت سی ددہ پریشان ہوتی ہیں کہ لیبر پین شروع نہیں ہو رہے یا کس طرح سے شروع کی جائیں تو اس وجہ سے یہ ساری ویڈیو میں نے بنائی ہے اور اپنے کمیٹس میں مجھے ضرور آپ نے بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی